آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے created with free version for non-commercial use بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستہ کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریے سے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کے لئے جو ٹوٹکا لائے ہیں وہ ٹوٹکا یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے چہرے کو چاند جیسا بنا سکتے ہیں چہرہ کس طریقے سے آپ اپنے رنگت کو صرف بیس منٹ میں نکار سکتے ہیں اور ہلتی اور ملتانی مٹی کو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے آپ اپنے چہرے پر صرف بیس منٹ میں گلول آ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ اپنے چہرے کو خوبصورت پرکشش حسین بنا سکتے ہیں کس طریقے سے آپ اپنی رنگت کو نکار سکتے ہیں یہ ٹوٹکا بہت ہی کمال کا ٹوٹکا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رنگت میں دن با دن نکار آتا جائے تو اس ٹوٹکے کو آپ مستقل طور پر استعمال کرتے رہیں یعنی ہفتے میں کم از کم دو سے تین دفعہ استعمال کرنے کی اس کی آپ عادت بنا رہے تو آپ کو ریزلٹ دو تین ہفتوں میں ہی نظر آئے گا سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس ٹوٹکے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو بیس منٹ بعد ہی ریزلٹ نظر آتا ہے لیکن وہ ریزلٹ جو بیس منٹ بعد نظر آتا ہے وہ صرف وقتی ہوتا ہے کچھ عرصہ کے لیے ہوتا ہے بعد میں جب اپنی جلد کا آپ خیال نہیں رکھتے تو پھر وہ اثر جاتا رہتا ہے اس لئے آپ کوشش کریں اس ٹوٹکے کو آپ ہفتے میں دو دفعہ یا تین دفعہ ایڈ لیسٹ جو ہے اسے استعمال کرنے کی آپ اپنی عادت بنا لیں آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ مستقل طور پر آئے گا آپ کی رنگت میں دن با دن نکھار آتا جائے گا اب ہم اس ٹوٹکے کے اجزاء کی طرف آتے ہیں بتاتے ہیں یہ ٹوٹکے کے اجزاء کون کون سے ہے اور کسی مقدار میں آپ نے کس طرح سے یوز کرنے ہیں سب سے پہلے تو ملتانی مٹی آپ نے ایک چمچ لینی ہے ملتانی مٹی کی اور حلدی آپ نے ایک چھٹکی لینی ہے ایک چھٹکی حلدی اور ایک چمچ ملتانی مٹی میں آپ نے ایک سا ڈیلڈ لیمن کا رس نہیں چوڑ لینا ہے اگر لیمن بڑا ہو اس میں رس اچھا ہوا تو ایک لیمن کا رس بہت ہو جائے گا یعنی آپ نے اتنا ایک لیمن کا رس ملانا ہے کہ آپ کا پیسٹ بن جائے زیادہ پتلا پیسٹ نہ بنے گاڑا سا پیسٹ بن جائے تاکہ بہ آسانی آپ اس سے اپنے چہرے پر اپلائی کر سکیں جب پیسٹ بن جائے تو اس پیسٹ کو آپ اپنے چہرے پر لگا لیں چہرے اور گردن پر اچھی طرح سے لگائیں اور اس کے بعد لگا رہنے دیں بیس منٹ آپ انتظار کریں جب بیس منٹ گزر جائیں تو آپ اپنے چہرے کو نیم گرم یا تازے پانی سے چہرہ اپنا دھولیں ان بیس منٹ میں ہی آپ کا چہرے پر ایک گلو آ جائے گا آپ کو بہت زبردست ریزرڈ ملے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقل طور پر یہ ریزرڈ رہے مستقل طور پر آپ کی رنگت میں نکھار رہے تو آپ اس ٹوٹکے کو ہفتے میں دو سے تین دفعہ استعمال کرنے کی اپنی عادت بنا لیں تاکہ پھر یہ ریزرڈ دن با دن بہتر ہوتا رہے گا آپ کی چہرے کی رنگت میں روز با روز نکھار آتا جائے گا اور آپ کا چہرہ حسین پرکشش ہوتا جائے گا اس کے علاوہ آپ کے چہرے پر اگر کسی بھی قسم کے کوئی داگ دب میں ہیں تو ان سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی اس ویڈیو کو دوسروں کو بھی بتائیے گا تاکہ سب فائدہ اٹھا سکیں مجھے بھی دعاوں میں یہاں رکھئے گا خدا حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کا با مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ